نیشنل ہائی ویس آتاریٹی آتی ہے اس کے اندر اس کی کے نئے منصوبے کیا ہے اس سال کے بجٹ میں کیا کچھ رکھا گیا ہے اس کی لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سال کے اندر اس منسٹری کی کارکندگی کیا رہی اس کے اوپر میں قوم کو بریف کرنا چاہتا ہوں ایک اور چیز بھی ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں بات سنتے ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے یا تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے دو سو عرب کا احساس پروگرام شروع کیا تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے سڑکے بنائی پھر ہم کہتے ہیں کہ سو عرب کا کامیاب جوان شروع کر دیا تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے سڑکے بنائی پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا اس مشکل وقت میں سب سے بڑا ریلیو پیکیچ بارہ سو عرب کا پرائم منسٹر عمران خان نے دیا تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے سڑکے بنائی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ریلیو کے باقی پروگراموں کی بات کریں جس طرح کہ اس وقت مشکل معاشی صورتحال میں جب پوری دنیا لاگڈاؤن کی طرف گئی دنیا کی مضبوط معیشت ہے اور دنیا کا مضبوط ہیلپ سسٹم اس عالمی وبا کا مقابلہ نہیں کر سکا اور وہ بے بستی کا ایڈیا تو اس طوران بھی ایک کرو بیس لاکھ خاندانوں کیلئے بارہ آزار فی خاندان پرامنسٹر عمران خان کی طرف سے رکھا گیا اور دیا گیا چونکہ بار بار سڑکو کے اور سی پیک کی بات ہوتی ہے میں آپ کے سامنے تمام ڈیٹیل رکھنا چاہتا ہوں لیکن جب ہمیں ذیمہ داری ملی تو پرامنسٹر صاحب نے کچھ اصول رکھے تھے ہر وزارت کے سامنے ہر محکمے کے سامنے کہ کس طرح پاکستان کے جو تباہ حال ادارے ہیں ان کو کس طرح ہم نے سیلپ سیسٹینیبیلٹی کی طرف لے کے جانا ہے اس کیلئے بنیادی اصول جو این ایچ اے کے اندر ہم نے رکھے کہ ٹرانسپیرنسی ایکاؤنٹیبیلٹی گورننس کا بہترین نظام اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا سا ٹیکنالوجی کی طرف جانا تھا ای بیلنگ ای بیڈنگ ای پروکورمنٹ کی طرف یہ چیزیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سرویس ڈیلیوری ہے اس کو بہتر کرنا تھا اور آلٹیمیٹلی ہم نے جانا تھا سیسٹینیبیلٹی کی طرف یہ ابجیکٹو ہم نے موجودہ حکومت نے قوم کے سامنے رکھا میں آپ کے سامنے پہلے ڈیٹیلز رکھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر جب ہم نے عمل کیا تو اس کے کیا نتائج آئے پچھلے ساڑھے بیس مہینے کے اندر اور ایک سال کے اندر اور پھر آگے کے لیے کون کون سے بڑے منصوبے میں قوم کو مبارک باتی پیش کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے لے کے آئے ہیں اور وہ بھی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پہ مطلب یہ کہ قوم کے خزانی کے اوپر بوجھ نہیں بننا کہ پی ایس ٹی پی میں اس کے الوکیشن ہو اور جو پیسہ صحت کے اوپر تعلیم کے اوپر سب پانی کے اوپر لگنا ہے وہ سڑکو کے اوپر لگ جائے تو وہ بھی آپ کے سامنے میں منصوبی رکھتا ہوں اور خوشی ہوگی آپ کو کیونکہ اس میں ہم نے جو محروم علاقے تھے مغربی روٹ کی ہم جب آپ پوزیشن میں تھے ہم بھی بات کرتے تھے کہ جب آپ سی پیک کی بات کرتے ہیں تو مغربی روٹ بھی بننا چاہیے کیونکہ وہ شارٹسٹ روٹ ہے اور لوگوں کی زندگیہ بھی وہاں سے آپ جب بہتر کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ بروچستان ساؤت پنجاب سن اور خیبر پختونخوا اس کو ہم نے بھی ترجید دی ہے تو میں وہ منصوبی آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے پہلا بنیادی جو ابجیکٹو تھا ہمارا آسٹیریٹی پرامنسٹر عمران خان نے خود سے اس کا آغاز کیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پانچ پانچ کیم آفیسز ہوتے تھے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کہ ہر وزیراعظم جب آیا تو وزیراعظم کے علیشان ہاؤس کے ساتھ ساتھ پانچ پانچ کیم آفیسز بھی رکھی گئے تھے پرامنسٹر عمران خان اپنے ذاتی گرمے رہائش پذیر ہے اور اس کے اخراجات خود اٹھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم آفیس جو ہے اس کے پہلے سال انہوں نے تیس کروڑ پانچ لاکھ کی کمی کی وزیراعظم آفیس کے اخراجات میں اور اٹھارہ کروڑ سے زائد دوسری فائننشل ائر میں جو الوکیٹڈ بجٹ تھا اس نے بھی کم انہوں نے سرک کیا اس میں بجٹ کی لہٰذا پرامنسٹر کی ایسی ویجن کے مطابق این اے چیئے کے اندر بھی ہم نے آسٹیریٹی سے کام دیا اور جو دو ساڑھے بیس مہینے کے اندر ہماری بجٹ ہوئی ہے وہ تقریباً ایک ارب ایک سٹھ لاکھ روپے جو ہے اس میں ہم نے اپنے نان ڈیولیپمنٹ ایکسپنڈیچر کی میں بات کر رہا ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو ایکسپنڈیچر ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں تو ایک ارب ایک سٹھ لاکھ انہ چینی بیس ساڑھے بیس مہینے کے اندر پرامنسٹر کے ایسی ویجن کے مطابق حکومت کا ایک بڑا نارا وعدہ کون کے ساتھ تھا ایکاؤنٹیبیلٹی کا ایکاؤنٹیبیلٹی کے اندر ہم نے پچھلے بیس مہینے کے اندر گیارہ ارب نوے کرو روپے جو ہے وہ ہم نے ریکاور کیے ہیں اس میں اڈیٹ ریکاوریز ہے سپیشل اڈیٹ ہوئے باقی ابھی ہمارا ریسنٹی جو مینٹیننس کا نظام ہے اس کا بھی ایک کریش اڈیٹ ہوا ہے اس کی بھی جو آڈیٹ ریکاوریز ہے وہ آگے ہونے جائی گی اور اس میں بھی بہت ساری ریکاوریز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لہٰذا ایکاؤنٹیبیلٹی کے منشور پہ عمر کرتے ہوئے گیارہ ارب نوے کرو روپے ہم نے اس جو ایک ابجیکٹو تھا ہمارا اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اس میں ریکاور کر دیئے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور ویجن ہے کہ ہم نے سیلف سیسٹینیبیلٹی کی طرف جانا ہے اب سیلف سیسٹینیبیلٹی کی طرف آپ کیسے جاؤ گے کہ آپ اپنا ریوینیو بڑھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کیلئے آپ ایسے سڑکوں کے منصوبے لے کے آؤ کہ جو کہ ایکنامیکلی وائبل ہو کمرشلی فیزیبل ہو تاکہ آپ اس سے ریوینیو جنرل کر سکے قوم کے خزانی کے اوپر بوجھ کم سے کم تر ہو اور وہ پیسہ آتا جائے اور آگے کیلئے انہیس سڑکیں بنائیں لیکن اپنے پیسے سے سڑکیں بنائیں لہٰذا ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹارگٹ رکھا تھا اپنا پچاس بلین تقریباً رکھا تھا دوسری سال کیلئے بھی لیکن اس پر جو ہمارا ریوینیو ہے اس میں پچھلے ساڑھے بیس مہینے کے اندر پینتیس عرب سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے جو کہ اکتر اشاریہ اکتر اشاریہ سات دو پرسنٹ بنتا ہے تو لہٰذا پینتیس عرب سے ہم نے زیادہ کا اس میں اپنا ساڑھے بیس مہینے میں ریوینیو جو ہے اس میں اضافہ کیا میں آپ کو یہاں پہ بہت ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک ریسٹیاریا ہمارا لاہور پیسلاباد کے قریب تھا اس کے ایک سال کا جو ٹھیکہ دیا گیا تھا سال کے انہیچے کو ملتے تھے سترہ لاکھ روپے جب آپ نے اوپن بیڈنگ کی اور آپ نے کمپیٹیشن کی فیضا قائم کی اور آپ نے یہاں پہ ٹرانسپرینسی کا نظام دیا تو اسی سترہ لاکھ جو ایک سال جو آپ کو ملتے تھے آج پینٹ ساٹھ لاکھ ایک مہینے کے اس سے ملتے ہیں تو لہٰذا جب آپ ٹرانسپرینسی کی طرف گئے تو آپ کو یہ نتائج بھی آنا شروع ہو گئے پھر اس کے بعد پاکستان میں کسی بھی سرکاری محکمے کے اندر خیبر پختنخواہ سے ہم نے پچھلی حکومت میں آغاز کیا تھا ای بیڈنگ کا لیکن ای بیڈنگ کا نظام جو ہے وہ حق لڑی آئی خانگر سی بیک سڑک ہے وہاں سے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ ای بیڈنگ کا بھی آغاز کیا اور اگس کے بعد ہم پورا کا پورا ای پروکورمنٹ کی طرف چلے جائیں گے تو یہ بھی انشاءاللہ مستقبل میں ہوگا ہمارا ریوینیو دوسرا کیسے پڑا کہ جی آئی ایس میفنگ کی طرف ہم گئے اور اس میں کیا ہے کہ آپ کا جتنا بھی پاکستان کے نیشنل ہائی ویز ہے اور اس میں جو رائٹ اف وی بنتا ہے کہ سڑکوں کی ارگر جو کاروبار ہے کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جسے آپ کو ریوینیو ملتا ہے آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا آپ کے پاس کوئی میکنیزم ہی نہیں تھا لہذا جب آپ جی آئی ایس میفنگ کی طرف گئے تو وہاں سے آپ کو ایک ایک جگہ کا چیرمنٹ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے دیشپورٹ پہ وہ تمام تفصیلات آتی ہیں سیکٹری صاحب کے دیشپورٹ پہ وہ تمام تفصیلات آتی ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ کو کتنا ریوینیو ملنا تھا اور وہ ریوینیو ملنا شروع ہو گیا اور پوری پاکستان کی سڑکیں جو ہے وہ جی آئی ایس میفنگ کی طرف چلی جائے گی تو یہ بھی ہم نے شروع کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ اب میں سڑکوں کی اوپر آوں گا اور یہاں پہ بتانے یہ ضروری ہے کہ میں نے کہا کہ ہم کہیں کہ دو سو عرب کا احساس پروگرام کہتے کہ سڑک بنائی ہم کہتے کہ سو عرب کا کامیاب جوان کہتے کہ سڑکیں بنائی ہم کہتے ہیں کہ بارہ سو عرب کا ریلیو پیکٹ دیا کہتے کہ سڑکیں بنائی ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس ساتھ کی موہم شروع کر دی کہتے کہ سڑکیں بنائی تو سڑکوں کی اوپر آتے ہیں کہ ان کے دور میں آخری دو سالوں کی میں بات کروں گا کہ جو سڑکوں کی اوپر ایگزیکیوشن ہوئی تھی وہ بارہ سو تیس کلومیٹر تھی میں این اے چیئے کا افیشل ڈیٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بارہ سو تیس کلومیٹر تھی جو ہم نے دوہزار اٹھارہ اگس سے لے کے مئی دوہزار بیس تک ایگزیکیوشن کی وہ اٹھارہ سو چوبیس کلومیٹر ہے مطلب یہ کہ اٹھالیس پیسد اس میں بھی ہم نے اضافہ کیا اب میں ذرا نئے منصوب کی طرف آتا ہوں کہ اس سال کی پی ایس ڈی پی میں ستاون منصوبے ہیں اور جو بڑے بڑے چند منصوبی میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں بلکہ اس سے پہلے ہوا تھا جو حویلیا تاکھوڑ تھا اس کے ساتھ ساتھ ملتان سکر تھا اس کے اوپر ہم نے ٹائملی کام پورا کر دیا اور اس کا ہم نے ملتان سکر جو ہے اس وقت وہاں پہ ٹرپک بھی روا دوا ہے اور برہان سے ایفتابات منصیرہ تک سڑک جو ہے وہ لوگوں کے لئے ہم نے پہلے فعال بنا دی تھی اور اب تاکھوڑ جو ہے وہاں پہ بھی بھی ہم لوگوں کے لئے فعال بنانے جا رہے ہیں تو یہ جو پرانی سی پیک کے پروجیکٹ اس کو ہم نے بروقت تکمیل اس کی یقینی بنائی لیکن اس کے ساتھ نئے جو سی پیک کے منصوب ہیں کیونکہ سی پیک آگے بڑھ رہا ہے سی پیک پاکستان کا پروجیکٹ ہے یہ پاکستان اور چین کی دوسری کی عالی مثال بھی ہے لیکن یہ پاکستانی قوم پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز پاکستان کی تمام لیڈرشپ وہ سی پیک کی ترقی چاہتی ہے لہٰذا یہاں پہ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا کہ چھوٹے صوبوں کی جو محرومی کا ایک احساس ہوتا تھا کہ ہمیشہ سے یہ بات ہوتی تھی کہ آپ سی پیک تو علاقوں کی ترقی کے لئے اٹھا رہے ہیں لیکن جو چھوٹے صوبے ہیں جو پسواندہ علاقے ہیں نصب وہ شارٹس کروڑ بنتا ہے بلکہ اگر آپ اس کی تکمیل کر گئے تو وہ علاقی پر اس کے ساتھ اٹھ جائیں گے لہٰذا ہم نے مغربی روڑ کے اوپر کام شروع کر دیا اور اس میں ڈوالائزیشن آف پیار جوب جو ہے دو سو دس کلومیٹر کا اس کی اوپر اس کی بھی منظوری ہوئی دوسرا جوب کچھلاک تین سو پانچ کلومیٹر کا جس کا پروکرومنٹ پراسیس جو ہے مکمل ہو گیا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی جارے تین سو دس کلومیٹر کا یہ بھی سڑک ہے لیکن اس کے ساتھ تھا جیسی سی میں پچھلے سال کے آخری مہینے میں کہ اس سال جیسی سی ہوئی اس میں ڈی اے خان جوب جو ہے اس کی بھی منظوری ہو گئی جو مغربی روڑ تھا تو لہٰذا سی پیک آگے بڑھ رہا ہے نئے منصوبیں اس میں آ رہے ہیں لیکن خشمتی اور خشی کی بات یہ ہے کہ بلوجستان ساؤت کیپی کے اور یہ علاقے جو ہے وہ بھی سی پیک کا حصہ بن رہے ہیں یہاں پہ میں ایک اور چیز بتاؤں کہ خیبر پختنخا حکومت کی طرف سے بھی پشاور سے ڈی اے خان جو ہے اس کی رکمینڈیشن گئی ہے کہ اس کو سی پیک کا حصہ بنائے اس کے اوپر ابھی غور ہونا ہے لیکن ان کی طرف سے بھی رکمینڈیشن گئی ہے اور ساتھ میں پشاور سے ڈی اے خان کا موٹر وے جو ہے وہ بھی وہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں اسی سال میں ایک اور کچھ خبری سناتا چلوں کہ ساتھ موٹر وے کا ایکسٹینشن جو ہے سیکنڈ فیض ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی سال سور ہو جائے گا اور فیڈرل پی ایس ٹی پی میں اس کی لئے لینڈ ایکوزیشن کیلئے بھی پیسے رکھے گئے ہیں اب میں آتا ہوں جو بڑے نئے منصوبے ہیں اور خصوصاً سن بلوچستان ساؤت پنجاب ان کے منصوبوں کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا چونکہ 57 پروجیٹس ہیں تو میں بڑے پروجیٹس جو وہ ان علاقوں کی جن کو ماضی میں ترجیح نہیں دی گئی تھی میں وہ پروجیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں انڈس ہائی ویڈ ڈولائزیشن ہے شکارپور ٹو راجنپور اور راجنپور سے ڈی جی خان اور ڈی جی خان سے ڈی آئی خان یہ بہت عام شعر ہے اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ بڑے ایکسٹینشن پی آ پہ ہوتے ہیں کافی عرصہ دراز سے یہ سڑک خستہالی کا شکاریں اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی تھی شکارپور سے راجنپور راجنپور سے ڈی جی خان ڈی جی خان سے ڈی آئی خان پھر اس کے ساتھ ڈولائزیشن آپ جوب کچھلاک بلوچستان ہوشاب آوران ایم ایٹ بلوچستان پھر اس کے ساتھ جل جاہو بیلا بلوچستان لوکنڈی سے مشخیل تک بلوچستان کرارو سے وٹ تک بلوچستان اور زیارت مور سے ہرنا تک بلوچستان پھر لودرہ ملتان ساؤت پنجاب تو یہ سڑکے وہ ہیں جو کہ ان علاقوں کو ماضی میں اگنور کیا گیا تھا اور بہت اہم شہرہ ہیں یہاں پہ ایکسیڈنس بھی ہوتے ہیں لہٰذا یہ اس پی ایس ڈی بی کا حصہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بڑے منصوبے بنتے جارے ہیں اور میں پھر آپ سے کہوں جب ہم نے یہ ذمہ داری ملی تھی میچ چیئرمنٹ صاحب کا اپنی سیکرٹری صاحب کا ان کی ویجن کو ان کی محنت کو یہاں پہ خراجی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بھی یہ سوچ ہے کہ ہم نے قومی خزانی کے اوپر بوجھ سے کم سے کم تر کرنا ہے سڑکے پہلے سے زیادہ بنانی ہے لیکن ہم نے ایسے پرائیویٹ شروع کرنے ہیں جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر ہم اس کو بنا سکے اور قوم کے اوپر بوجھ نہ ہو تاکہ ہیلتھ ایجوکیشن اور پانی اور غربت کے خاتنے کے پرائیویٹس جاری رہ سکے تو یہ پرائیویٹس جو ہے یہ ماضی کی تو دو سال کی میننگ کے پرائیویٹس بتائیں اس سے زیادہ کلومیٹرز کے بنتے ہیں لیکن قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ نہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر اسی سال حگاظ ہوگا جو ابھی اس کا آخری مرائی میں جلد یہ ٹینڈر ہونے جا رہے ہیں ہیدراباد سکھ کر موٹر ہوئے ایم سیکس اس کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے آتاریٹی سے پی سی ون اس کا سمیٹ ہو چکا ہے ایکنک کے پاس اور یہ بھی اسی سال انشانلہ ٹینڈر ہوگا اور اس کو بھی ہم بنائیں گے لیاری پرائیویٹس جو کوریڈور ہے اس کو بھی ہم انشانلہ اپ لیفٹنگ کی طرف جائیں گی اس کی تو یہ بھی اس سال کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی پرڈیٹس میں ہوگا بڑی اہم چند موٹر ویس کا میں اب ذکر کروں گا کہ آپ ہمیشہ سے مین جو لاہور اور اس کے آس پاس تو دیکھتے ہیں لیکن جو جی ٹی روڈ ہوتا ہے یا آپ کا جو سب سے زیادہ جہاں پہ عبادی ہے ان علاقوں پر اگر موٹر ویس نہیں ملا تو اب ملنے جا رہا ہے اور اس کے ہم نے فیزیبیلٹی کے اوپر کام شروع کر دیا ہے یہ سیال پورٹ سے کاریا کاریا سے راول پینڈی ڈولائیزیشن سیال پورٹ سے کاریا اور کاریا سے راول پینڈی یہ پورا آپ کا پنجاب جو ہے موٹر ویس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور سب سے مشروب جو علاقے ہیں اور جو زیادہ عبادی جہاں پہ ہیں وہ علاقے یہاں پہ کور ہو جائیں گے ان کو موٹر ویس کی منظوری ہوئی ہے اس کی فیزیبیلٹی کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنشیپ کے طرح ہم اس کو بنائیں گے کراچی کویٹا چمن یہ اہم ترین ہے اس کی ڈولائیزیشن یا ایکسپریسے یہاں پہ ہونا چاہیے لہٰذا ہم نے اس کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنشیپ پروجیکٹ میں رکھا ہوا ہے اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے شادرہ پلائیویور پھر وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے لہٰذا ان فائیویٹ کے اوپر بنتا ہے تو شادرہ پلائیویور کے اوپر بھی ہم اس کو بھی بنانے جا رہے ہیں بلک سر میعوالی جو روڑ ہے یہ بھی بڑی اہم ہے اور اس کے ڈولائیزیشن کی تربی ہم جا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ میعوالی مزفرگر روڑ یہ بھی آپ کو پتا ہے ساؤت پنجاب کے اندر آتا ہے بڑی اہمیت ہے بڑے حادثات ہوتے ہیں عرصہ دراز سے لوگوں کا مطالبہ ہے اور اب ہم انشاءاللہ اس کو کرنے جا رہے ہیں تو لہٰذا اگر ہم مستقبل کی سڑکوں کی بات کرے کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم بنانے جا رہے ہیں مطلب یہ کہ قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ بنے بغیر اٹھارہ سو تیرہ کلومیٹر کی یہ سڑکیں بنتی ہیں تو اگر سڑکوں کی بات کرے کہ ایکزیکیوشن کتنی ہوئی تھی ان کے آخری دو سالوں میں اور ہمارے پہلے دو سالوں میں تو پورٹی ایڈ پرسن ہمارے دور میں زیادہ ہوئی اگر نئے منصوبے ہیں تو وہ ہمارے دور میں زیادہ ہوئے اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر مطلب یہ کہ قوم کے خزانے کے اوپر بوجھ بنے بغیر آپ نئے ویجن کے ساتھ نئے سوچ کے ساتھ ایکنامک وائیبیلٹی وائیبیلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ پرائیویٹس بنائیں گے تو وہ بھی ہم نے شروع کیے اور اٹھارہ سو تیرہ کلومیٹر سے وہ بنتے ہیں مغربی روٹ جو مطالبہ تھا ہمیشہ سے چھوٹے صوبوں کا اس کی تکمین نصیب کو حفظ پر آغاز ہو گیا بلکہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے دو سڑ کے اوپر سی پیک کے کام شروع ہو چکا اور ڈیائے خان سے جوب کی بھی منظوری ہو چکی خیبر پختنقہ سے ملکے پشاور سے ڈیائے خان موٹروے کی بھی فیزبیلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا سوات کی موٹروے کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی اور جو خیبر پختنقہ کی سی پیک کیلئے سا ہے تو اس کی بھی ریکمینڈیشن آ چکی ہے لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے ڈیپارٹمنٹ و منشری کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کے یہ تفصیلات بتاؤں کہ الحمدللہ سڑ کے پہلے سے زیادہ بن رہی ہے لیکن پبلک پرائیویر پارٹنرشپ پہ ہم زیادہ اہمیت اس کو دے رہے ہیں ایکسٹینشن پہلے کے مقابلے میں اٹھالیس پیصد زیادہ ہو گئی روینو آپ کا اٹھالیس پیصد زیادہ ہو گیا ایکاؤنٹیبلیٹی جو پہلے بالکل آجٹ ریکوری نہیں ہوئی تھی گیارہ عرب نوے کروڑی پہلی دفعہ ہوئے پچھلا گئے ان کے آخری سال دیکھیں انہوں نے کوئی ریکوری کا نظام نہیں تھا بلکہ اور ایک اور چیز میں آپ پہ بتاؤں کہ ان کے جاری منصوبوں میں تقریباً تین عرب سے زیادہ کی حملی سٹیرنگ بھی کی ہے مطلب یہ کہ ہمارے جو نئے منصوبی بنیں گے اوم کے خزانی اوپر پوجھ بنے بغیر بنیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ جو ای پروکورنے کی طرف جا کے ٹرانسپیرنسی کی طرف جا کے کمپیٹیٹو پراسیس میں داخل ہو کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں کی اوپر پر کلومیٹر ان کا کتنا خرچہ ہو رہا تھا اور اب کتنا ہو رہا ہے تو یہ بھی آپ کو کم بھی لے گا آخر میں دو تین چیزیں اور کہوں کہ پرامینسٹر صاحب کا ویجن تھا کہ نوجوانوں کیلئے پروگرام شروع کریں یوت پروگرام ہم نے پرامینسٹر یوت انٹرنشپ پروگرام کا بھی آغاد کر لیا انشاء کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گرین پاکستان میں پاٹسپیٹ کیا اور اس وقت ایک اور بڑا میسیج وائرل ہوا تھا کہ آپ یہ جو سڑکے ہیں اس کے رائٹ اف ویک کے اوپر اور اس کے دائیں بائے آپ پلدار درخت چونے لگاتے کہ اس سے ریونیو بھی آئے تو یہ ہم نے بلکل اس کے اوپر کام بھی کیا تھا سوچا تھا لیکن جو فیزیبل ہم نے پایا وہ ہم نے اولیو پلانٹیشن اور اولیو جو ہے اس کو فیزیبل پایا لہٰذا ہمارا اس کے بھی معاہدہ ہو چکا ہے نشطل بینک سے مل کر اور وہ انشاءاللہ ہمیں پودے مہایا کریں گے اور ہم اپنے ہائی ویس کے اوپر پہلے پلانٹیشن کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اولیو جس کے ریونیو بھی آپ اچھا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم گئے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا سنوں کہ انہی کے الحمدللہ آئی ایس او سیٹیفیکشن بھی ہوئی ہے اور آگے کیلئے ہمارا جو بہتر گورننس کی نظام ہے اس وقت جتنے بھی ریزرٹس آ رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں کہ اگر گورننس کیک ہو لیڈرشپ کی جو سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں چیرمین صاحب بیٹھے ہیں ان کی نیکنیت ہی ہو محنت ہو ان کے پورے ٹیم کا تو یہاں پہ آپ ریزرٹ دے سکتے ہیں مناسب سمجھا کہ احساس پروگرام کے ساتھ پرامنسٹر کے باقی انیشیٹو کے ساتھ ذرا سڑکوں کے اوپر بھی بات ہو جائے اور میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ یہ وزارت پہلے نون لیگ کے دور میں ان کے وزیراعظم نواز شریف کے پاس تھی تو کوئی بھی انڈکیٹر آپ اٹھا لیں گے دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے میں چونکہ اپنے ملشکی کے ساتھ بیٹھا ہوں گا ہوں میں صرف اور صرف آپ کے پاس ڈیٹا رکھنا چاہ رہا تھا زیادہ جو بٹھٹ کے اوپر بیس ہوگی انشاءاللہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگی کرونا کے جو بابا پہلی ہوئے اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنی بھی پرکارشن آپ کو بتائی جا رہے ہیں اس پہ آپ سب نے عمل کرنا ہے نہیں ہے تو لہٰذا تاکہ میری آواز آپ کو کلیر آسکے تو میں نے ماسک اتارا لیکن جیسی پریس کانفرنس ختم ہوگی میں پھر وہ جو ہیلت آتارٹی آتارٹیز کی طرف سے بتائی جاتے ہیں ہدایت دی جاتی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اس لئے عمل کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کر اس وعبا کا مقابلہ کرنا ہے دنیا کی مضبوط محیشت ہے اور بہترین ہیلت سسٹم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے ہماری انیچ اے کے اندر بھی ہماری کچھ ایمپلائیس کے اندر بھی کرونا پازیٹیو ان کے کیسز آئے ہیں اور تو ان کا بھی اس وقت خود اپنی منسٹی کے اندر بھی انیچ اے کے اندر بھی ٹھوڑ پلازو کے اوپر بھی جو ہدایت دی جاتی ہے اس کے اوپر عمل درامت کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم سب نے اس کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل درامت کرنا ہے آپ سب کا بہت شکر ہے لیکن اس سے پہلے میں پھر اپنے چیئرمنٹ صاحب کا سکندر قیون صاحب کا اور سیکری صاحب زفر حسن صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ ان کی محنت ان کی لگن ان کی کوششوں اور ان کا جو اس وقت ویل نہ ہوتا تو یہ سب ممکن نہ ہوتا ان کا ویل تھا ان کی محنت تھی لہٰذا ہم یہ تمام ڈیٹا جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کامیابی مل رہی ہے آپ سب کا بہت شکریہ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ شہرہوں اور دیگر منصوبوں سمیت سی پیک پر کام تیزی سے جاری ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت بڑے منصوبے شروع کیے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پی ایس ڈی پی میں ان کا کہنا تھا کہ رواں برس ستاون منصوبے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ این ایچے ان ایچے نے جو کفایت شاری کی مہم شروع کی تھی اس کے تحت اربوں روپے بچائے بھی گئے ہیں جی ٹی روڈ کے جو علاقے ہیں ان کو موٹر ویز کے ساتھ منسلک کیا جائے گا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت بڑے منصوبے شروع کیے ہیں 35 فیصد ان ایچے کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے